کہ جو چمکنی کے گاؤں کے قریب چمکنی کے علاقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں منقد ہوا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور سب سے بڑھ کے جب یہ بات آئی کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں آپ نے پیٹیشن فائل کی تو کیا اس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے خود پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا اس کا جواب بھی آیا کہ جی ہم نے نہیں کیا کنسیلمنٹ اس میں بھی واضح تھی آپ کوٹ ریپورٹر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی کنسیلمنٹ کو کوٹس کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس پیٹیشن کا انجام کیا ہوتا ہے جب آپ کا دو ریٹ پیٹیشن آپ کی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور اس میں ایک میں تو فیصلہ یہ آ گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ٹھیک فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے پھر آپ کو اس نے آپ کو آپ نے ڈی بی میں چیلنج کیا ڈی بی نے بھی اس فیصلے کو آپ پیلڈ کیا تو پھر بائی چائز آپ کو کسی اور ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا ہی فورم اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن آپ وہاں چلے گئے اور سونے پہ سواگا یہ کہ آپ نے اس میں منشن نہیں کیا کہ کوئی اور پیٹیشن کسی اور کورٹ میں پینڈنگ ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ججمنٹ میں کوئی سکم اگر رہ گیا ہے تو اس کے باوجود آپ کے پاس ایک رائٹ ہے جس پہ رائٹلی آپ کے چیرمن کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ریویو میں جائیں گے چیلنج کریں گے یہ بلکل حق ہے آپ کو جانا چاہیے اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے اس ججمنٹ کے دو پیرامیٹرز ہیں ایک اخلاقی ہے اور دوسرا قانونی اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے موریلٹیز کے پر دیکھا جائے تو پھر بلے کا نشان آپ کا حق کا آپ کو ملنا چاہیے قانونی طور پر دیکھا جائے تو آپ جب برسر اقتدار تھے یعنی چوبیس چوبیس میئی دو ہزار بائیس کو تو اس وقت شوکاز نوٹس جب الیکشن کمیشن کا آیا تو اس میں آپ کو آخری مولت دی گئی الیکشن کروانے کی آپ نے اس وقت بھی نہیں کرائے بعد میں بھی نہیں کرائے اور بعد میں جو کرائے میڈیا نے ہمیں بتایا کہ کوئی الیکشن نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حقائق موجود ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بطور آفیسر آبدی کوٹ جس کوٹ سے ہم ریلیو لینے کے لیے جاتے ہیں اس میں الفاظ کے چنو میں آپ کو موتاعت ہونا چاہیے سینئر کانسل سینئر میمبرز آبدی بار بڑا اترام ہے ہم ان کو بطور سینئر رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن یہ بالکل نہیں ہم کہیں گے کہ آپ جو دل آئے جو جی میں آئے کوٹ کو آپ ملائن کریں اور کوٹ کو کریں اس لیے ہم دونوں جو باریز ہیں سپریم کورٹ بار ریسیویشن اور پاکستان بار کانسل دونوں ڈیٹرمند ہیں اور فل کنوکشن یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ایسی چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے اگر کسی اور پارٹی کے الیکشن پہ اتراز ہے آپ کے پاس حق ہے آپ اس کو چیلنج کریں کوٹ میں جائیں اور کوٹ کے اندر آپ کو پورا موقع دیا گیا ہے اور دیا جائے گا اس لیے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جو جناب جسٹس چیف جسٹس قاضی فائیسی صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ جو مہم چلی ہے ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور پی ٹی اے اور ایف آئی اے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ تماشائی نہ بنیں آپ اپنا رول پلے کریں جو ایسے لوگ جو کہ اپنے آئی ڈیز جہلی اور فیک بنا کے سوشل میڈیا پہ ایسی ارکات کر رہے ہیں آپ ٹریس اٹھ کریں اور ان کے خلاف قانونی کا روائی کریں کنٹیمٹیوز لینگویج پہ کنٹیمٹ آف کوٹ بھی بنتی ہے اور ہم کوٹس بھی کہتے ہیں لیں اور کنٹیمٹ کی پرسیڈنز کریں ان لوگوں کے خلاف جو نام لے لے کے آپ کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے زحمت گوارہ کی آپ تشریف لائے شارٹ نوٹس پہ جی تو جناب ہمارے سینئر میمبر پاکستان بار کانسل جناب سابق وائس چیرمین سابق پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جناب سید قلب حسن شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دینوں دوستوں نے بڑی وضاعت سے آج کی اس پیس کانفرانس کی جو باتیں کی ہیں صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امیشہ پوزیٹیو کرٹیسیزم کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہر چیز میں جو پوزیٹیو کرٹیسیزم ہوتی ہے اس سے جو ہیں لائن اور لیندھ امیشہ ٹھیک ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے ہر روز کوئی نئی بات سیکھتے ہیں لیکن اس تنقید میں بھی ایک الفاظ کا چناہو ہوتا ہے اس بہترین الفاظ لے کے ایک جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے اس کی یہ گریس ہوتی ہے صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا یا ایک بینچ کو ٹارگٹ کرنا کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف وہ فیصلہ کوئی چیمر میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا تھا وہ پوری دنیا نے پورے پاکستان نے اس فیصلے کو دیکھا اور ہر سوال ایک ہی سوال بار بار نو گھنٹے وہ چلتا رہا جس کا جواب نہیں آیا ہم یہ کوئی ہم سب کی کم از کم کوئی پینتی سے چالیس صاحب کی پریکٹس میں ہیں بعض اوقات اچھے کیس بھی تیاری نہ کی جائے تو وہ جو ہے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اگر تیاری کر کے بندہ نہ آئے اور تیاری نہ ہو یا وہی کیس ہو تو اس کا ملبعہ ججز پہ پھینکنا جو ہے وہ ایک اچھی روایت نہیں ہے جو ڈیشری دن رات بیٹھ کے جمہوریت کے تحت اون ائر سارے فیصلے کر رہی ہے تو اس لیے اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ایک موو جو چل رہی ہے ججز کی تظلیل کی اس کو ہم کنڈیم کریں گے اور انشاءاللہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا وائس چیئرمین صاحب کو اور پریزیڈنٹ سپیم کورٹ بار کو کہ ایک نمیندہ کنونشن اس بات پہ بلایا جائے جس میں آل آور پاکستان کے جو آفیس میررز ہیں پریزیڈنٹس جنرل سیکٹریز اور مجاب بار کنسل یا ریسپیکٹیو بار کنسل ان کا ایک کنونشن بلایا جائے تاکہ اس چیز کو ذرا دیکھا جائے کہ جو جس کے بھی خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ دوسرے دن سوشل میڈیا پہ وہ اپنی مرضی کا ایک پروگرام کر دیتا ہے اس سے یہ نہ جمہوریت چلے گی نہ پاکستان چلے گا اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے بہت شکریہ جی جی تینکیو ویری مچ اگر کوئی میرا قویشن ہے حلوشی صاحب سے حلوشی صاحب جب سے فیصلہ آئے تو اس سے ہی اگلے دن جو ہے سپریم کورٹ میں سالہ سال سے جو سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں وہ جو آتے تھے پورٹ کو گیٹ پر روگ دیا گیا کوئی ڈریکشن زاری کرتی کہ آپ ایک تو کیا پاکستان بار کنسل ان کی بھی مزمت ہے جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو سالہ 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 دیفینیٹی ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں دی ہے یہ آپ کوئیشن کر رہے ہیں اس بارے میں اگر پہلے بھی پتہ ہوتا تو ہم انہیں یہ انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ ان کو آنے لیے ابھی بھی ریجسٹرار صاحب کو ہم آپ کی آواز پرچائیں گے انشاءاللہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو سینئر کونسلز ہیں وہ ایک لیمٹ میں رہ کے جو ہے جمارت پر بات کریں آیا کا پاکستان بار کونسل انہوں نے کوئی شوکاز نوٹرز آرے کے لیے جاری ہوں کہ آپ کیا دیکھیں وہ پاکستان بار کونسل کے ڈومین میں نہیں آتا وہ کنٹیمٹ آف کوٹ میں آتا ہے کنٹیمٹ آف کوٹ جب ہوتی ہے تو وہ کورٹ انشاء ہے حسن حسن پائنسل صاحب آپ سے یہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار پاکستان کے جتنے انسانی اکور کی تنظیمیں ہیں اور جو میڈیا کے جو ایڈیٹوریل جو فیسز ہیں ان کی رانگ سائٹ پہ کھڑی ہے یومن رائٹس کمیشن نے بھی اس فیصلے کی مضمت کی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے رائٹ ٹو فرنچائز سے محروم کیا ہے اور آپ ساری تنظیمیں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا تو جو آئین کا آرٹیکل سترہ ہے جس میں شہریوں کا یہ حق ہے تنظیم سازی کا تو آپ کے خیال میں آرٹیکل سترہ ہٹ نہیں ہوا اس فیصلے سے اور آپ بیٹھ کے قاضی فائز علساء صاحب کا ذاتی طور پر دفاع تو کر رہے ہیں مگر اس ججمنٹ کے بارے میں آپ کیا آرٹیکل سترہ کے تناظر میں آرز کرتا ہوں شہریوں کے ووٹ میں آرز کرتا ہوں بلکل بہت اچھا قویسٹن رحمتی جان صاحب آپ کا آرٹیکل سیونٹین بلکل یہ اجازت دیتا ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے اسسوسییشن کے حوالے سے آپ کو شاید پھر میں کہوں گا ایک دفعہ یہ آرڈر پڑھ لیں اور وہ پٹیشن بھی پڑھ لیں جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی فائل ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اس میں کہیں بھی سیکشن ٹو فیفٹین سب کلاس فائیو اس کو الٹرا وائریز ڈیکلیئر کرنے کے لیے ان کانسٹیوشنل ڈیکلیئر کرنے کے لیے چیلنج نہیں کیا گیا نہ یہاں پہ ہاں ابھی بھی راستہ کھلا ہے اگر سیکشن ٹو فیفٹین آف دی الیکشن ایکٹ الٹرا وائریز ڈیکلیئر کرانی ہے تو پھر آپ کو ایک پیٹیشن فائل کرنی پڑے گی آئی کوٹ میں اور پھر اس کا اس کا لے کے پھر آپ کریں گے کہ آرٹیکل سیمیٹین کی خلاف ورزی ہے جب الیکشن ایکٹ کا یہ حصہ ہے اور کسی کمپیٹنٹ کوٹ آف لار نے اس کو الٹرا وائریز نہیں ڈیکلیئر کیا لہٰذا وہ اس پہ پھر بات ہوگی کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اسی کو بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیا اور اسی کی بنیاد پہ جب تک وہ ایکٹ میں موجود ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کمپیٹنٹ تو ڈیسائیڈ اسی اینالوجی پہ سپریم کوٹ آف پاکستان نے یہ کی ہے اور دوسری اپنی بھی ایز انسٹیوشن اس سے پہلے جب قاضی فائی صاحب چیف جسٹس نہیں تھے اور وہ صرف ایک جائج تھے ان کے خلاف ریفرنس آیا تو اس وقت بھی ہم نے اس لیے حمایت کی اور وقت نے اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ وقت نے ثابت کیا کہ بار اسیسیشن اور سب بڑے الزامات لگ رہے ہیں سپریم کورٹ کی حوالے سے اب نہ تو ان الزامات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعی الیکشنز کروایا تھے سپریم کورٹ نے غلط کر دی ہے نہ یہ کہا گیا کہ جناب آئین کے کسی شکر ری رائیٹ کر دیا گیا جس ایسا بھی کوئی الزام نہیں تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے سپریم کورٹ مختلف مقدمات کے اندر لچک دکھاتی رہی تھی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی سو غلطیاں تھے الیکشنز ہوئے نہیں ہوئے لیکن سپریم کورٹ کو بلے کا نشان نہیں لینا جانا چاہیے تھا آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایسا کرنا چاہیے تھا لچک دکھانی چاہیے تھی نہیں بلہ نہ لیں غلطیاں ان کی اپنی جگہ میں اس ساتھ میں رائے دے دوں گا پہلے بھی رائے دے چکا ہوں آپ کو اور آپ نے میرا ایکس ایس انٹرویو لیا تھا اس پہ بھی میں نے رائے دی تھی اور میں اس وقف پہ ابھی بھی قائم ہوں سر جو آپ فرمارے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا جو فائل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں یا پھر آپ یہ لچک اور لینیٹ ویو لیتے ہوئے یا فیس ویلیو کو دیکھتی ہوئے جب فیصلہ کریں گے تو پھر انگلیاں اٹھیں گی تھانکس کورٹ کہ میرے سوال کا جواب آپ نے اپنے سوال میں دے دیا کہ جب سے یہ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ ٹو 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 ٹری بنا اس وقت سے لے کہ جب کمیٹی کسی نے اتراز نہیں کیا اور اس کے بعد اس وقت تک کل کی بات کل کل کوئی اس بینچ پہ اتراز کر دے کسی نے اتراز نہیں کیا سو بینچ نے عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فائل کیا کہہ رہی ہے کنسیلم جہاں بھی ہوگی آپ یہ ذرا کیونکہ آپ سپریم کوٹ یہ نظر آ جاتی ہے کہ کنسیلم ہوئی ہے تو پھر کورس کورس جو فیصلہ کرتی ہیں وہ یقیناً اس پیٹیشنر کے خلاف کرتی ہیں یا ریسپانڈنٹ کے خلاف کرتی ہیں جس نے کنسیلم کی ہوئی یہ تیز آئین اور قانون میں سیاسی حقوق کیا ہیں تھوڑا اس حوالے سے آئین میں آئین سیونٹین ہے جس میں جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی قدغن لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہوگی تو پھر اس کی جو ہے وہ سبجیک لاؤ ہے وہ دیکھیں لفظ سبجیک تو لاؤ لکھا ہو ہے وین دیر is لاؤ آن ایڈر سائیٹ ایٹی اے کا بھی لاؤ ہے کہ اگر وہ دہشت گردی میں ہے تو وہ ریفرس بیجے گے جس سپریم کوٹ پاکستان کو اور سپریم کوٹ پاکستان اس پر پبندی لگا سکتی ہے یا نہیں لگائے گی اور دوسرا الیکشن ایکٹ بھی موجود ہے وہ بھی لاؤ ہے تو سبجیک ٹو لاؤ بڑی واسٹ دیفنیشن ہے اس لیے اس میں قدغن لگا دی گئی ہے کہ ایسی اسوسییشن اینی ویز جب لاؤ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر پانچ سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں اور وہ آپ نے نہیں کروائے اور آپ سال ایک آپ نے کوویٹ کی وجہ سے گزارا بائیس اور پھر اس کے بعد پھر آخری دن جا کے آپ نے الیکشن کروائے اس پہ بھی آپ نے وہ پراپر نہیں کرائے تو پھر جو ہوا برحال میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ جو آئین وہ کی اجازت دیتا ہے لیکن اس میں ایک قدغن لگا دی گئی ہے سبجیک ٹو لاؤ سرداد 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 اور جو چیف جسٹس پہ اس وقت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پہ تنقید ہو رہی یقین نام ناسی پاہ سرداد بندیان صاحب تھے اور سپریم کورٹ کے دروازے کے بعد پیڈیم نے وہاں پر بیٹھ کے درنا لگا ہم نے اس وقت ان الفاظ کی بھی مضمت کی تھی اور بلکل میڈیا پہ آ کے ہم نے جب گالیا نکالی گئی یا نازیبہ الفاظ ادا کیے گئے ہم نے ادارے کی تقریم کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے میں خود آپ اس دن کے آپ نکلوا کے دیکھ لیں کلپس مختلف ٹی وی چینلز کے کافی سارے چینلز پہ میں گیا تھا میں نے کنڈیمڈ کیا تھا مضمت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے شداد شکل صاحب آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ انتخابی عمل ہے یہ صاف اور شفاف ہے اور کیا بلے کے بغیرے جو الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں دیکھئے یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے عرض یہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اگر پہلی ازام ہے کہ الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے پھر تو بات درست ہے کہ پھر تو یہ پروسسس ریلائیبل ہے لیکن جو ویڈرال ہوئی ہے ایلیکشن سیمبل وہ ان کے اپنے ایلیکشن نا کنڈکٹ کروانے کی بنیاد پر ہوئی اور ایک قانون لاغو کیا ہے الیکشن کمیشن او پاکستان نے جس کو فائنلی سپریم کورڈ او پاکستان نے اپول کیا اب یہ بات درست ہے کہ ایک مین سٹریم پارٹی ایک ایک اپنے ایک جو سیمبل ہے اس کے بغیر الیکشن لڑ رہی ہے لیکن الیکشن لڑنے پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس وقت اور نہ ہی کسی یہ الزام ہے کہ ان کو انڈیولی ابسٹرکٹ کیا جا رہا ہے ال جا صاحب یہ بتائیں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک تاثر یہ ضرور مل رہا ہے کہ شاید ہماری جو مقلعہ تنظیمیں ہیں یہ فریڈم او ایکسپریشن کے اوپر پبندی کی حامی ہیں جو بات اس وقت ایکی گئی یہ پہلے بھی یہ فیل ہوتا رہا ہے کہ کچھ قوتوں کی یا کچھ لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پبندی لگے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک کی دو بڑی مقلعہ تنظیموں کا یہاں بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا اس سے کہیں فریڈم او ایکسپریشن خطرے میں تو نہیں پڑھ رہا دیکھیں فریڈم او ایکسپریشن اور انڈیو اور ان آہ کال فور اور بیسلس ایکیوزیشن لگانے میں بہت فرق ہے آپ ذرا پچھلے تین دن کی جو آہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ وائرل ہوا ہوا ہے تصاویر ایسے ایسے الزامات ہیں جن کی جن کی کم از کم کوئی اتھنٹی سٹی تو ہمیں کوئی بتائے نا فلانی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا اس کا I mean I mean there has to be some basis for a statement being made in public. Freedom of expression جو ہے وہ شترہ بیمہار تو نہیں ہے اس کو کسی نے کسی دائرہ کار میں تو رہنا ہے اور الزام لگانے والوں سے کم از کم یہ پوچھا جانا کہ آپ کے جو الزام ہے اتنا outrageous ہے کوئی آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے آپ میٹنگز کا کہا جا رہا ہے جی فلانی میٹنگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اس کی کوئی basis تو ہے نہیں صرف معصوم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تو آپ جو مرضی کہتے رہے فریڈم ایسپریشن بلکل ہونا ہے آئین اس کی جو ہے سیفگارڈ کرتا ہے لیکن 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 گالیوں کی اجازت نہیں ہے یہ یہ نہیں ہونی چاہیے کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ چیف جسٹس اور بار کی تنظیمیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پہ بلے کے نشان کے حوالے سے یہ ایسی بات نہیں ہے ہم کنسیوشن پہ ریلائی کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ آتی ہے تو وہ ایک فائنل ججمنٹ ہوتی ہے ہم کورٹ کو ہم بھی اتراز کر سکتے تھے اگر اس میں کوئی لکیو نہ ہوتا یا کوئی انکنسیوشنل یا اللیگل بات ہوتی یا کسی کو لیگلی یا اللیگلی ڈپرائیب کیا گیا ہو تو آپ ججمنٹ پڑھ لیں آپ کو ایک ایک لائن جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا نہیں ہے وجود عمل میں آپ کے کیا مدیشن ہے ہمارے ہمارے یہ آپ یہ باتیولہ جان صاحب آپ بیسلس بات کر رہے ہیں نہیں 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 کس 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 اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے اوپر کون سی اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے بتائیں آپ آپ نام بتائیں نہیں 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 آپ ہمارے اوپر بات خالڑے ہیں ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں اب نے آپ کے لفاظ چ 누가 ہے باریں اور سبریم کورٹ ایک پیج پہ نہیں نہیں پہلے آپ میں آپ نے آپ کو یہ سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے آپ p下一ی کہا نہیں 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 میں اوہ اور مجھے یہ افسوس ہے مجھے یہ افسوس ہے بڑا پڑا لکھا ماشاءاللہ متیولہ جان جیسے تجربہ کار صافی بیٹھے ہوئے ہیں کاش کے ججمنٹ کے حوالے سے ججمنٹ کے اندر سے کوئی ایسی بات نکالتے کہ یہ غلط انہوں نے لکھا ہے تو ہم آپ کے ہم آواز ہو کے کہتے ہیں کہ متیولہ جان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کائنڈلی آج ایک سشن اور کر لیتے ہیں آپ سے لیکن لیکن آپ ججمنٹ پڑھ لیں اس کے بعد نہیں اس کے بعد آپ میرے ساتھ بات کریں اگر اس میں یہ ہوا کہ جی یہ تین میمر بینچ نے یہ غلط بات لکھی ہے میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہو کے بات کروں جا یہ آپ کو یا اسٹیبلشمنٹ موجودہ انتخابی عمل پہ اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم جمہوریت پہ اعتماد کرتے ہیں اور جمہوری طور پہ الیکشن ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح نہیں نہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے پریزیڈنڈ اور الیکشن کمیشن کی امادگی سے ڈیٹ دی ہے تو اس پہ اب الیکشن ہوتے جا رہے ہیں شہداد شکر صاحب آپ کو بھی نہیں پتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ انتخابی عمل پہ اثر انداز ہو رہی ہے یہ جو موجودہ عمل ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کون سی اسٹیبلشمنٹ چلے یہ بتائیں پھر آمون سے بھی بات کر لیتے کیا فوج مداخلت کر رہی ہے سیاسی عمل میں یا نہیں سیاسی عمل میں کس حوالے سے جتنا انتخابی عمل ہو رہا ہے آپ کے خیال میں فوج کا اس میں کوئی مداخلت ہے یا نہیں دیکھیں میری بات سنیں فوج کی مداخلت کب نہیں ایڈ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کب نہیں ہوئی دو آزار اٹھارہ میں بھی ہوئی دو آزار تیرہ میں بھی ہوئی اور انیس سو اکتر میں بھی ہوئی ہر دور میں ہوتی ہے اور ہر دور میں تمام پولیٹیکل پارٹی انرسپیکٹیو آف اینی پرسن خود سپردگی کے عالم میں ہیں کل ہی جو لیٹیسٹ پی ٹی آئی کے بانی چیر مہر کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا پچھلے اٹھارہ مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے کون وہی اسٹیبلشمنٹ جس کا نام آپ لے رہے ہیں جس کا نام سب لے رہے ہیں اس لیے آج ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں آج اگر اسٹیبلشمنٹ جناب عمران خان نیادی صاحب کو کہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کیا وہ اسی تنخواہ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے پیار ہوں گے یا نہیں آپ بتائیں میری بات سنیں ظلم یہ ہے کہ جب پرائیم منسٹر بنتا ہے تو ایک سو چھتر ووٹوں سے بنتا ہے اور جب آرمی چیف کی ایکسٹنشن ہوتی ہے تو تین سو بیالیس کے تین سو بیالیس کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اس پر حق میں کمال کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی خود سپردگی کے عالم میں بیٹھی ہے کہ ہم حاضر ہیں آپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے آپ کمال کرتے ہیں ہم تو آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تقریم سپریم کورٹ کے ججز کی تقریم ہمارا فرض ہے الفاظ کا چناؤ اتنا مناسب کیا جائے کہ کم از کم ادارے کی توہین نہ ہو یہ ہے اور ہم نے جو اداروں کا کہا ہے وہ پی ٹی اے ایف ای اے کو کہا ہے کہ آپ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں وہ روکیں باقی فریڈم آف ایکسپریشن شاید سب سے زیادہ ہم ہی ہم ہیں کہ ہم نے ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کیا تینکیو ویری مچ آپ کے لیے چائک آرینجمنٹ ہے ایک سیکنڈ میں ترہا موتی اللہ صاحب میں آپ میں جب پریزیڈنٹ تھا ایک سیکنڈ باجر ایک سیکنڈ باجر کیونکہ سپریم پورٹ بار رسلشن جو ہے نا ہمیشہ سے وہ جب مشارفہ کے چلتنا تو وہ بڑھتی لیکن فرس ٹیم میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے پاکستان بار فانسل سو سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے لیکن سپریم پورٹ بار رسلشن جو ہے اس چیز کو کوئی کٹ ڈیپ دے گا نا نا راتیولہ صاحب رکھنا رکھنا ہو راتیولہ جہاں رکھیں قتم نہ کریں اس کو میں آپ سے لیکن سپریم پورٹ بار کی پیٹیشن تھی یہ معاملہ سپریم پورٹ کی اپیشن بزر تھا وان ایٹی فائیو میں اپیلز آگئی اور ان اپیلز پر فیصلہ ہو رہا سپریم پورٹ بار رسلشن کی پیٹیشن ابھی اپیشن سٹیٹ پہ تھی ہماری اپیل ابھی پیٹیشن جو تھی اس پر اعتراض تھا چیمبر اپیل لگی ہم نے کہا آپ ان ایٹی فائیو میں فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمیں ہماری پیٹیشن تو ایسی ان فرکچرز ہو گئی اس کی ویڈرال میں بڑا ہم نے اس کو سوچ سمجھ کے کیا تھا اس لیے کہ جب سپریم پورٹ آلڈیٹ